بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹی فیملی اینڈ فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ بٹ شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ یہ دیکھ رہی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے اونین یہ ویجٹیبل ہے پکا کے کھانے کے لیے علو پکا کے کھانے کے لیے وکاڈو سمودری بنانے کے لیے کھانے کے لیے سالڈز وغیرہ میں بنانا کھانے کے لیے ٹی بیکز کھانے کے لیے چائے پیرنے کے لیے اور یہ انڈا فرائی کر کے کھانے کے لیے عبال کے کھانے کے لیے یہ کیوی جو ہے یہ بیکھانے کے لیے لیمن اس کا سکجمی بنا سکتے ہیں کوئی جوس بنا سکتے ہیں یہ ٹوماتو جو ہے یہ بیکھانے کے لیے اور یہ جو ریڈ ایپل ہے یہ بیکھانے کے لیے اور یہ مینز ہے تو یہ بیکھانے کے لیے اور یہ کیو کمر ہے کیوکومر بھی کھانے کے لیے ایکچلی یہ سارا کچھ ہے تو کھانے والا لیکن اب آج کل کے دور میں یہ لگانے والا بن گیا ہے کیا کرتے ہیں جو پیاز ہوتا ہے پیاز کو بریک بریک کٹ کے قدوکش کر کے اس کا جوس نکالا جاتا ہے اور جب وہ پیاز کا پانی آپ اپنے سار کی جڑوں میں لگاتے ہیں تو آپ کے گرتے بال رک جاتے ہیں اور آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ کھانے کی بجائے لگایا جا رہا ہے بالوں کی جڑوں میں یہ جو پٹیٹو ہے اس میں کچھ ایسی چیز ہے اس کو بریک بریک کٹ کے اگر موں کے اوپر پھیرا جائے سکین کے اوپر تو جو سیاہی دبے ہوتے ہیں جو ڈیڈ سکین ہوتی ہے وہ آف ہو جاتی ہے اتر جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہے یہ اس طرح بریک بری سلائس میں کٹ کے یہ موں کے سکین کے اوپر رکھا جاتا ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کیوں کمر کے ان کا سیلٹ بنایا جاتا ہے ہاں سیلٹ بنا سکتے ہیں لیکن ان کو بریک بریک کٹ کے پانی میں ڈال کے پیئیں تو دی ٹوکسن ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے اوپر رکھیں تو آنکھوں کی جو گرمی ہوتی ہے ہر ٹیم آنکھوں میں کھچاؤسا پڑا رہتا ہے اس سے آرام ملتا ہے یہ آنکھوں کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو ٹی بیگز ہیں جب آپ ایک بارے ان کو استعمال کر لیں تو ان کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں ٹی بیگز کو یوز کیے ہوئے ٹی بیگز کو جاتا دودھ میں ڈال دیں پھر نچوڑ کے آپ یہ آنکھوں کے اوپر رکھ لیں جس سے آنکھوں کی گرمی دور ہوتی ہے اور آنکھوں کی نظر مضبوط ہوتی ہے یہ جو ویکاڈو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ بہت کریمی ٹائپ کی اس کے اندر گودہ ہوتا ہے سکین ہوتی ہے جو آپ کے باڈی کو بہت اچھے سے موسٹرائزر کرتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے درائی سکین لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جب ابھی آپ اس کا چھلکہ پھینکنے لگے تو سپون کے ساتھ چمچ کے ساتھ جو تھوڑ بہت گرین ہوتا ہے وہ نکال کے فوراں اپنے چہرے پر لگا دے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ تھوڑی دیر میں کالا ہو جائے گا کہ اس میں ویٹامن سی برپور ہوتی ہے اور آپ کی سکین کو نورشٹ کرتا ہے بہت اچھا رپیر کرتا ہے بہت اچھا بناتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہ کیلہ دیکھیں تو کیلے کے چھلکے کو آپ بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں میں اس کو کہہ سکتی ہوں بیسٹ پروڈیکٹ آف دیر جہاں میرے آج کے ٹوپک کا سب سے بیسٹ یہ ٹوٹکا ہے کہ اس کی سکین کے اندر والی سائیڈ اگر میں اس کو کھولو تو آپ اگر آپ دیکھیں کافی پکا ہوا ہے یہ والی سکین جو سائیڈ والی ہے یہ اپنے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر یہاں پہ بھی آپ کا جو سکین ہے سورج کے سامنے نظر آتا ہے یہاں پر آپ ملیں اور اس میں ایک ایسنشل اوئل ہوتا ہے جو سکین کو رپیر کرتا ہے میں کیا کرتی ہوں یہ سکین پھینکنے سے پہلے جو بھی میرے لیدر کے بیگز ہوتے ہیں جو پیور لیدر کے شوز ہوتے ہیں ان کو بھی مل کے بعد میں صاف کر کے اوپر میں لگاتی ہوں جتنے بھی میرے شوز ہوتے ہیں لیدر کے بیگز وغیرہ ہوتے ہیں میں نے پہلے لیدر کے سوفے پر بھی میں نے ٹرائی کیا اور آپ یقین کریں گے آپ جب خود ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ حران ہو جائیں گے کہ اگر آپ ان کو ایسے ایسے راب کریں تو اس میں ایک سکن سی نظر آتی ہے اور وہ وہ جو ہوتا ہے وہ بیسٹ اوائل ہوتا ہے آپ اتنا مہنگا اوائل کھریدنے جائیں جبکہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں ایسے چھلکے پھینٹ دیے جاتے ہیں بین میں تو کیوں نہ استعمال کیے جائیں یہ آپ کے فیشل کے لیے انسیسری جو بال ہوتے ہیں چہرے پہ اس کو بھی دور کرتا ہے سکن کو بھی رپیر کرتا ہے اور کیل سیاہیوں کو بھی دور کرتا ہے چہرے کو ملائم اور بہت ہی اچھا بنا دیتا ہے جو نیچرل سکن ہوتی ہے وہ اس سے نظر آتی ہے بلکل چہرہ مبارک بچے کی سکن کی طرح لگنے لگتا ہے تو اس لیے یہ میرا ٹاپ سیکرٹ ہے جو ٹاپ ٹپ ہے جو میں آج آپ کو دے رہی ہوں اسی طریقے سے یہ جو کیوی ہے کیوی کو جب آپ چھیلتے ہیں تو اندر والی جو سکن آپ پھینک دیتے ہیں تو کبھی کبار آپ اس کی سکن کو اپنے ہاتھوں پہ اپنے موہوں پہ اچھے سنبھلیں بعد میں تھنڈے پانی سے ساپ پانی سے پانچ منٹ کے بعد دو لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی سکن پہ وہ گلو آئے گی کہ آپ دیکھنے سے حران ہو جائیں گے جو آپ کی فورٹی پلیس جو ففٹی پلیس کریم ہوتی ہیں اتنے مہنگی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ان میں آرٹی فیشل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی سکوین کو ویٹامنی ای وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں اور ان میں بر پور نیچرل طور پہ وہ ساری چیزیں ملوم موجود ہوتی ہیں تو جو لیمن ہے لیمن بھی یہ پیاز کی طرح ہی ہے تو لیمن کا کیا کرتے ہیں کہ جوس نکال کے تیل میں لگا کے کوئی انسا بھی تیل جو آپ استعمال کرتے ہیں کوکنٹ اوئل ہو جائے بدام روگن ہو جائے سرسو کا تیل ہو جائے جا اولیو کوئی ہو جائے اس میں برابر مقدار میں مکس کریں اور بالوں میں چیرمیاں ڈال ڈال کے یہ لگا لیں اس سے جو خشکی ہوتی ہے سکری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے جب کام از کام ایسا کریں کہ جب آپ نحا لیں تو لاسٹ بالٹی میں دو چار ڈروپ آپ لیمن جوس کے ڈالیں تو بال آپ کے بہت ہی اچھے ہو جائیں گے اور جو گرنے ہوں گے وہ گر جائیں گے اور باقی بال مضبوط ہو جائیں گے اور سکری بھی نکل جائے گی اور بال بہت ہی شائنی ہوں گے یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ کے پتہ ہے کہ اس میں بھی بارپور وٹامن سی پائی جاتی ہے یہ جو ٹوماتو ہے یہ ٹوماتو سکن کے لیے فیشل کے لیے بہت اچھا ہے اس کو آپ بریک بریک کٹ لے لمبے لمبے سلائس میں کیوں کمر کی طرح اور اس کو اپنے بالوں پر اپنے مو مو پر راؤنڈ راؤنڈ اوپسٹ سرکل میں گمائیں اور اس سے آپ کے اس میں میگنیزیم ہوتی ہے جو آپ کی سکن کو بہت ہی اچھا بناتی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوب صورت سیاہ ٹوماتو ریڈ کلر کا ہے اسی طریقے سے آپ کی سکن شائن کرتی ہے اور اس طرح سے آپ کے لپس بھی آپ لپس کو بھی لگا سکتے ہیں اگر کالے ہو گئے ہیں جہاں آپ کے انکھوں کے گرد گرد ہلکے پڑ گئے ہیں تو اس طرح آپ کی سکن گلو کرتی ہے اور آپ کے ہونٹ بھی گلابی ہو جاتے ہیں اور سیب بھی اسی طریقے سے ہے لیکن آپ کو میں یہ دکھانے والی ہوں یہ میینیز ہے آپ حیران ہوگے کہ یہ والی بوتل جو آپ کھا کے ختم نہیں کی گئی بلکہ لگا کے ختم کی گئی ہے یہ بھی ایک ٹاپ سیکرٹ ہے جن لوگوں کے بال زیادہ ڈرائے ہیں وہ زیادہ انڈ سے گر رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ آپ یہ میینیز پہ الی میں ڈالیں اور اپنے بالوں کے انڈ سے لے کے ان کو سمودھ سمودھ چپڑیں ان کو لگائیں تاکہ وہ اچھے سے تار ہو جائیں دس پندرہ منٹ آپ ایسے ہی رہنے دیں جہاں ہیٹ وغیرہ پہن لیں اس کے بعد نہا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ نیچرل طور پر آپ کے جو بال ہوں گے وہ سلکی ہوں گے اور وہ ٹوٹنا سے بھی ختم ہو جائیں گے ٹوٹنا بھی بند کر جائیں گے اور اچھے سے فلو کریں گے بہت اچھے رہیں گے یہ بالوں کے لئے بہتر ہے اگر آپ اس سے ایکسرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دو چمچ میریز ڈالنا ہے ایک انڈے کا ایک ڈالنا ہے اور چار چمچ آپ نے اولیو ڈالنا ہے جس سے آپ نے وہ سارا کچھ اپنے اچھے سے مکس کر کے اپنے سار کی جڑوں میں لگانا ہے اور تقریباً آدھا گینٹہ سے گینٹہ چھوڑ دیں پھر نہ ہا لیں پھر کوئی کیمیکل کوئی شمپو وغیرہ استعمال نہ کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ کون سے میریکل ہوتے ہیں اگر آپ کے بال چار کی ہوں گے بہت تھوڑے سے ہوں گے تو ایک دو مہینے میں ہفتے میں ایک بار رپیٹ کرتے رہیں گے مہینے بار آپ کے بار گنے ہونے شروع ہو جائیں گے بالوں میں جان آ جائے گی اور بال بہت ہی دلکش لگیں گے میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آئے اور آپ کے لیے بینیفیشل ہو تو پلیز میرا چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں مجھے سبسکرائبر کی بہت ضرورت ہے اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں یہ سارے ٹپس جو ہیں آپ ٹرائے کر رہے اور مجھے اپنے کومیٹ سیکشن میں بتا دیں کہ ورک کیا کی نہیں کیا میں وہی چیز اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کو بچاتی ہوں جو میں نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کی ہوئی ہے اور جن سے میں سیٹیسفائی ہوں تاکہ مجھے بددوائیں جا گالیاں نہ ملیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آئے تو تھام اپ دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ ساری چیزیں سٹیپ بی سٹیپ ٹرائے بھی کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو سی جوز نیکس ویدر نیکس انٹرسٹنگ ویلوگ تینکیو فر ووچنگ پاکستان زندہ باد الحمدللہ